بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیرا فروری ہے تو ایک بہت سینسٹیف ٹاپک ہے جس میں جو ہے وہ بڑا کہہ لیں کہ جو نالج ہے وہ بڑا ریر ہے بڑا لیک اف نالج ہے لوگوں کے پاس اس بات کا تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی اوپر جب بات کرتے ہیں تو ان کو اس کی ریالٹی کا بلکل بھی بتا نہیں ہوتا وہ اٹھا پک ہے جنات کا تو جن ان جو تھے وہ اللہ پاک پیدا کیے انسان اور جنات جہاں وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں فرشتے بنائے ہیں جنات بنائے ہیں انسان بنائے ہیں اور باقی مخلوق اللہ پاک میں جہاں وہ بنائی ہے تو اللہ پاک کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے ہر مخلوق پر کہ اس نے اس کو اس کا سسٹم جو تھا وہ اس کو دے دیا اور ہر مخلوق اپنے سسٹم کے تیات جہاں وہ چلتی ہے تو جنات کا بھی ایک اپنا نظام ہے اپنی دنیا ہے اپنا جو ہے ان کا سسٹم ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور جس کے مطابق وہ چلتے ہیں دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں جنات کے معاملے میں لیکن جو ریالٹی ہے وہ بہت ریئر ہے کسی کو اس کا کم ہی پتا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے آپ ان کو ملیں گے نا تو وہ یہ شکوہ کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے ان کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے ان کے اوپر تویز کی ہوئے ہیں ان کا جو رسک ہے وہ باندھا ہوا ہے ان کی جو شادی ہے وہ باندھی ہوئی ہے عورت کی جو ساس ہے وہ جو بڑی لراکی ہوتی ہے وہ بائی نیچر ہوتی ہے لیکن اس کو بھی جنات کی وجہ ہوتی ہے تو اولاد نرینہ کا نہ ہونا اولاد کا نہ ہونا اور اولاد نرینہ کا بھی نہ ہونا یہ تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ منصوب کرتے ہیں نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ جنات کی طرف تو جو ریالٹی ہے وہ اس سے بڑی مختلف ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک یہ انڈسٹری ہے ایک سنت کا درجہ رکھا ہوا ہے یہ جو ہوتے ہیں عامل بابے پیر ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح کا یہ ایک بہت بڑی جو ہے درجہ بنی ہوئی ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سنت بنی ہوئی ہے اور ان سے ان کا جو روزگار چلتا ہے کام چلتا ہے اور سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے تو بڑے بڑے جو پیر ہے وہ ان کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ انہی طویزوں پہ چلتا ہے اور طویز جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیرانل چلتی ہیں تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بعض لوگوں کے لیے وہ حرف آخر ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ جنات پر ڈال کر پیچھے ہو جاتے ہیں یہ جو ہے ریالیٹی نہیں ہے جنات کا اثر جنات کا عمل دخل جو ہے وہ جو ہے وہ جو میری معلومات ہیں میرے مطابق جو میں نے جو اکٹھی کی ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ان کا عمل دخل ہے نہیں اتنا جتنا ہم بیان کرتے ہیں جن جو ہے وہ بڑی لطیف چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی کنفرن ہے مشایخ یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ بڑی ایک بلکل بڑی لگو اور بڑی جو ہے وہ باہی آدبات ہوتی ہے کہ جن آپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے ادھر جن ور گیا وہ ہے جن جن ور گیا اندر داخل ہو گیا وہی بات بولتا ہے اس بندے کی بات میں بولتا ہے تو وہ بولتا تو ہے یہ بات تو ہے وہ بات کرتا ہے اس کی بات میں بات کرتا ہے لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ کوئی اس کا سٹرکچر نہیں ہے یہ چیز ایسی ہے نہیں تو شیعتین کی اس کے بعد قسم آتی ہے جننات ہے جننات کے بعد شیعتین کی قسم ہے تو شیعتین جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک پیدا ہوتا ہے جو شتان ہوتا ہے نا جس کو حمزاد کہتے ہیں کئی لوگ انہوں نے اس کا کچھ نام رکھا تھا وہ آپ کی شکل کا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی جو ہے وجوان ہوتا ہے اور آپ کی شکل کا ہوتا ہے اس کو آپ کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ فرسٹ فرنٹ لائن جو عبلیس کی ہوتی ہے اس کے لشکر کی وہ یہ ہوتا ہے یہ ہی شتان ہوتا ہے یہ ہی جن ہوتا ہے اور اللہ پاک کہتا ہے کہ جو جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں بھی ہے یہ دیفینیشن جو ہے اللہ پاک نے بتائی ہوئی ہے تو شیعتین جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کی موت نہیں ہے ان کو مارنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کا عبلیس کے ساتھ جو ہے وہ قیمت تک کا وعدہ ہے تو اس کو موت نہیں آتی لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے وقتی طور پر تو مستقل طور پر تو نہیں ہٹتا وہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے تو وہ جو خمزاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو خلل ڈالتا ہے آپ کی نماز کا جو عبلیس ہوتا ہے آپ کو نماز سے جو روکتا ہے نماز سے روکنے والا اور ہے نماز میں آپ کو خیالات آپ کے جو ہے وہ دوسری طرف لے کر جانے والا اور ہوتا ہے اور نماز میں آپ کو جو ہے وہ نماز آپ کی خراب کرنے والا اور ہے تو یہ قرآن پاک پڑھنے سے روکنے والا اور ہے قرآن پاک میں جو ہے وہ آپ کا دھیان اور دوسری طرف لے جانا یہ اور ہے یہ مختلف کیٹیگریز ہے شیعتین کی جو بنی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان آجاتا ہے تو ایک ہوتا ہے جو ذکر کے درمیان آجاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ مطلب ایک ہے جو پشاپ کر دیتا ہے بندہ سویا ہوتا ہے اس کے موہ پر اس کو اٹھنے نہیں دیتا وہ تو مطلب یہ کئی طرح کے شیعتین ہیں اور یہ جنوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور انسانوں کو بھی یہ گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو شیطان جو ہے شیعتین جو ہے ولیس کا جو لشکر ہے وہ ایک الگ کٹیگری ہے وہ جنات میں نہیں آتی لیکن یہ دونوں کو مسلیڈ کرتا ہے دونوں کو جھنم کی طرف لے کر جاتا ہے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی تو جو شیطان ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ نوٹ کریں کبھی ایک بار جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو بار بار آپ کے جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا سپیشلی جو لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ جو ہے ان کے جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی دور لے جاتا ہے اور ان کا جو ہے وہ جو ریدم ہوتا ہے ان کی جو کنسنٹریشن انگلیش میں آپ کہہ لیں جو ہوتی ہے ان کا جو دھیان ہوتا ہے اس کو جو یہ بند یہ جو ابلیس ہوتا ہے اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بڑی دور لے جاتا ہے تو یہ بڑے اپٹو ہوتے ہیں یہ اس کی جو ڈیوٹی ہے بڑی سخت ہے انسان کے ساتھ یہ کرتا ہے انسان تو بھول جاتا ہے اس کو کہ یہ میرا دشمن ہے اللہ پاک نے اس کو بڑی جگہ پہ بولا ہے کہ یہ آپ کھلا دشمن ہے انسان کا تو انسان تو اس کو بول جاتا ہے کیونکہ یہ انسین ایمی آف آف ہومن بینگ تو یہ نہیں بولتا یہ اس کی جو بڑی کوالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے دشمن کو نہیں بولتا اس کو بدا ہے کہ انسان میرا دشمن اسی وجہ سے مجھے اللہ پاک نے جاہاں وہ نکالا ہے ریجیکٹ کیا ہے تو اللہ پایا آسٹڈ وان اس کو کہتے ہیں دبلیس اوٹ کاسٹ ڈیبل اس کو اللہ پاک نے جاہاں وہ نکال دیا ہے تو اس کو کہتا ہے مجھے نکلوانے والا یہ انسان ہے تو اس لیے یہ دشمن نہیں بھولتا ہم تو خیر اس کو دشمن سمجھتے نہیں ہیں بہت حد تک کیونکہ یہ جس طرح سے ان کو برگلایا ہوتا ہے جس طرح اس نے ان کو جو ہے وہ گمرہی پہ ڈالا ہوتا ہے تو جنات میں جو ہے وہ بھی کوالٹیز ہوتی ہیں جنات میں بھی بہت جو ہے بڑے ٹاپ لاول کی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے گروپ جنات میں جو موکل ہوتے ہیں جیسے یہ بہت بڑے جادو گرارے کے پاس موکل ہی ہوتا ہے ایسے باتیں بنائی ہوتی ہیں لیکن بڑے ہے اس کٹیگری میں کہ ان کے پاس موکل ہوتے ہیں اور موکل کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بندے کی کسمیں ہیں اس طرح ہی انسانوں میں اس طرح ہی جو موکل ہوتے ہیں ان کی بھی کسمیں ہوتے ہیں یہ کوئی کہتے ہیں جی نوری موکل ہیں کوئی کہتے ہیں جی ناری موکل ہیں بھائی یہ کوئی نوری ناری کا چکر نہیں ہے موکل موکل ہوتا ہے اور وہ قبیس ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کسی کے تابعے اگر آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایسا علم ہے لوگوں کے پاس تو وہ موکل جو ہے وہ آپ اس کو چالیس دن کا وہ وہ چلا کاٹتے ہیں کئی لوگ وہ ایک ہے دو چار سبق ہیں مجھے بڑا ان کا پتہ ہے تو وہ میں نے بھی پڑا ہوا ہے وہ ایسا کوئیسی بات نہیں میں نے کیا ہوا ہے یہ کام تو یہ جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ موکل کو قابو کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے آپ کو جو ہے وہ بات بتاتا ہے آکر اور آپ کا جو کام ہے وہ کرتا ہے میرے پاس نہیں ہے میں اب اسے بتا رہا ہوں آپ کو تو میں نہیں ہے کہہ رہا کہ میرے پاس موکل ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہaksی چیزیں ہیں تو آپ کو مل جاتی ہیں لیکن زیادہ تو افراہ ہوتا ہے تو یہ جی آپ کبر پہ بیٹھے ہیں چھوڑی آپ نے جو ہے وہ ادھر لگائی ہوئی ہے کچھی کبر پہ بیٹھ کر آپ چلا کر رہے ہیں آپ چلا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کہے یہ سب فضولیات ہے مقواسیات ہے تو اس میں کوئی ریالٹی ہوتی نہیں ہے تویز جو ہے وہ اس کو جو میں نہیں مانتا تو یہ چیزیں جو ہے میں نہیں مانتا کہ جنات تویز کریں گے کسی گلے میں ڈال دیں گے وہ ایسے ہو جائے گا نہیں یہ یہ سب جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں ہوتی ہیں جیسے وہ ہمارے جو ہے وہ شیعہ بھائی جو ہے وہ مام زامن بان دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مام جو ہے جو بقت کا مام ہے وہ مام مہندی کو بھی کہہ سکتے ہیں مام ہمسین کو بھی کہہ سکتے ہیں مطلب ہے وہ آپ کا زامن بن گیا آپ کی گرنٹی کا لیکن ایسے نہیں ہوتا تو انزیر وٹو صاحبہ نے جو ہے وہ مام زامن بانا ہوا تھا جب ان کو جو ہے وہ پنڈی میں جو ان کا جو مرڈر ہوا تھا تو یہ کوئی گرنٹی نہیں ہے گرنٹر آپ کا اللہ پاک ہے کوئی انسان کسی کی گرنٹی نہیں دیتا اور نہ کوئی کسی انسان جو ہے کسی کا زامن بن سکتا ہے زامن تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے اور جس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے وہ ہے رب العالمین اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے کسی کی کوئی ایسٹارٹی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تو جنات کے سلسلے میں ہمارے بڑے ساتھی ہیں جو بڑے ایکسپرڈ تھے ان کے اوپر بڑے لوگوں سے جو میرا میں نے جو کٹھی کی ہیں یہ ساری باتیں ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے پانچ ٹائم کی اس کے اوپر تو گرنٹی والی بات ہے کہ یہ جو جنات ہے یہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک چیز کے جب وہ سو جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اوپر دباؤ پڑ جائے مثلا آپ سو ہی ہوئے ہیں آپ کی واضری نہیں کر رہی آپ چیکھنا چاہتے ہیں کچھ مو سے کہنا چاہتے ہیں کنمہ پڑھنا چاہتے ہیں یا تل کرسی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی واضری نکلتی اور آپ کے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ بھی باندھی ہوئے ہیں آپ کا مون بھی اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے تو آپ کی جو سینے کے اوپر بہت سارا دباؤ پڑھا ہوتا ہے پھر آپ کی جو ہے وہاں جب کھل جاتی ہے تو دباؤ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو وہ جینہ ہوتا ہے تو میکسیمم جو کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو دباؤ کر دے گا سوتے وقت اور یہی چیز جو ہے وہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کبھی کبار کہ ان کو دباؤ پڑ جاتا ہے سو رہے ہوتے ہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو دباؤ جاگتے ہوئے کبھی نہیں ہوگا اور جو ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی وہ دباؤ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہ جینہ ہوتا ہے یہ گرانٹی ہوتی ہے وہ اس کا طریقہ دے کہ وہ کہلے آپ اس کی جو اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے نا وہ ایک جو بچہ آپ کہہ لیں کہ جس کی عمر ہوتی ہے تقریباً کوئی پانچ چھ سال سات سال کے بچے کی اس کی ہائٹ ہوتی ہے جس کی میکسیمم جو ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا اس کا جو اس کے جو کہلے کہ اس کو اگر انسانی شکل میں آپ اللہ کی اگر مرضی ہو اگر آپ دیکھتے ہیں کشف من اس کو انسانی شکل میں تو جن لوگوں کشف ہوتا ہے ذکر کے دوران اللہ پاک جن کو دخواہ دیتا ہے تو سب سے جو پہلی چیز نظر آتی ہے لطیف چیزوں میں تو وہ جن ہی ہوتا ہے اب اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو کبھی آپ کو بیٹھا مل جائے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا ذکر کے دوران اگر آپ کو کشف ہوتا ہے تو آپ کو جو پہلی چیز آپ کو نظر آ جائے گی مجھے نہیں ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جن ناپ میں جو ہے وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں یہ گرنٹی والی بات ہے اور اس میں نان مسلم بھی ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کسی کو تنگ نہیں کرتا اور جو نان مسلم ہوتا ہے وہ کرتا ہے ایسے نہیں ہوتا یہ ہو جاتا ہے بات تنگ سے براد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو میکسیمم یہی کر سکتا ہے یہ ایک ہوتی کہنے گریب مقل کی تو وہ جو بڑے جادوگار ہوتے ہیں وہ بڑے ریئر ہوتے ہیں اور بڑے کم ہوتے ہیں اور وہ گرنٹی کے ساتھ جب وہ نقصان پچاتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو وہ مقل ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کام کو پورا کر کے جانا ورنہ اس کو پتا ہے کہ میں جس کے تابع ہوں مجھے اس کو جواب دینا ہوگا اور وہ مقل جو ہوتا ہے وہ نقصان آپ کو دیس رکھتا ہے کسی صورت میں تو یہ ممکن ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی روک دے آپ کو جو ہے وہ آپ کا رزق روک دے رازق تو اللہ پاک کی ذات ہے تو کون روک سکتا ہے اس کے حکم کو تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک سیمپل سیٹی ہے اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ جو جو پراؤگرٹیو ہے ایکسٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف لے گئے رات باہر اور آپ نے جنات کو جب تبلیگ کی تو وہ صحابی میرے خیال میں بدلہ بن مسعود ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جی میں نے دائرہ بنا دیا ہے اس کے اندر رہنا اس کے باہر مت نکلنا جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پچائیں گے تو آپ جو ہے وہ ادھر بیٹھے رہنا تو وہ پھر روائے ہیں ہزاروں کے جداد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلیم فرمائی اور ان کو جو ہے وہ نصیت فرمائی تو وہ آپ سے جو ہے وہ وہ آئے اور وہ ان کو کہلے کہ وہ صحابی جن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سے پیز لیا اور آپ سے انہوں نے صحبت پائی تو اب بھی جو گئے ہیں بڑے لوگ بڑے ساتھی اچھے جو انہیں کو اللہ پاک نے باطنی نگا دی ہوئی ہے جب وہ مصر نبی میں گئے ہیں تو مصر نبی میں رات کے وقت مصر نبی بند ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ باہر کھڑے ہوتے تھے مصر نبی کے دروازے پہ تو جب وہ گیٹ صبح کھلتے تھے تو اندر سے وہ لاکھوں کی تداد میں نکلتے تھے جنات جو روزہ تر پہ عبادت کے لیے گئے ہوتے تھے سلام کرنے کے لیے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ فتوہ دینے کی پریز ضرورت نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے تو اللہ پاک جو جو دیتا ہے اگر کسی بندے کو کوئی چیز تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دی ہوتی ہے کسی کو اللہ پاک نے یہ یہ دیکھنا دل کی آنکھ سے تو یہ اس کی رحمت ہے اس کے اوپر کوئی فتوہ قدگن لگانے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اور دوسری ایک اور کٹیگری ان میں ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ شیطان جو نقصان پچاتا ہے آپ کی کہلے عبادت کو تو اس میں بھی یہ جو جنات ہے یہ اس کو سسٹ کرتے ہیں انویلنگلی تو یہ ان کو سسٹ کرتے ہیں تو ہمارے وہ ایک ساتھی تھے تو وہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ مسجد نبوی میں تھے تو ادھر وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنات کو جو ہے وہ وہ کھیچ رہا ہے پکڑ کے ابلیس تو وہ ان سے ڈرتے جو ہے وہ وہ چھپ رہے ہیں تو وہ ابلیس جو تھا وہ پکڑ کے ان کو ان کو ان کو نکار رہا تھا وہ درستہ وہ اس سے چھپ رہے تھے مطلب یہ ہے کہ نشکر جو ہوتا ہے ابلیس کا یہ بڑا ایکٹو ہوتا ہے جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی اور دوسری چیز جو ہے وہ سب سے جو ضروری چیز میرے جو ہے وہ نالج میں ہے کہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی فلان گار ہے اس میں سیب ہے اس میں جن ہے ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا لیکن ایک میری بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی گار ہو گمرا ہو گار ہو ریعش کا کوئی بھی سسٹم ہو اس میں جن ہوگا وہ جنی جن نہیں ہو جس کو جن نہیں کہنے جنیاں جس کو کہتے ہیں یا جن ہو اس میں ضرور ہوگا وہ وہ آپ کو کچھ نہ کہے تانگ نہ کرے سویدری سلی پر سیل ہو تو وہ کوئی بات نہیں ہے آپ چلتے رہیں لیکن 99.9 پرسن جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ تانگ نہیں کرتے وہ تانگ اس وقت کرتے یا آپ اب اپنی جب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں درود پاک پڑھیں اب عبادت کریں تو اس میں جو ہے یہ بڑا میوٹڈ رہتا ہے تو یہ آپ کو چھڑے گا نہیں جو ہی آپ ذکر کی طرف جائیں گے تو جب آپ ذکر سٹارٹ کریں گے یہ اللہ 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 کا ذکر جو پاس انفاس ہے سانس کے ساتھ تو پھر یہ آپ کو آپ کے جو ہے he will come down upon you یہ گرنٹی ہے 90% ذاکر کے لیے یہ پھر آپ کو آئے گا آپ کے راستے میں یہ راستہ آپ کا کٹے گا وہی سے یہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں آپ اس کمرے میں ذکر کر رہے ہیں اس گھر میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پھر پیچھے آئے گا آپ کو تانگ کرے گا یہ میکسیمم یہی میں نے بتایا کہ یہ تانگ کیسے کرے گا کہ آپ کو یہ سونے نہیں دے گا اب جب آپ سوئیں گے تو آپ یہ دبا کرے گا یہی اس کا جو روینج ہوتا ہے سب سے بڑا یہ جو یہ جو کر سکتا ہے تو یہ سب سے جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ یہی کرتا ہے پھر کہ یہ آپ کو ڈرائے گا آپ جب اس کی اس کی جو نشانی ہوتی ہے نا اس کی جو بڑی نشانی ہوتی ہے جب یہ آپ کے قریب ہو اور یہ آپ کو خوف صدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان جا ہے وہ ڈرتا ہے اس سے اس چیز کا اس کو پتا ہے لیکن یہ چیز یہ ایک بڑی نیچرل میں نے دیکھی ہے کہ اگر اس کو پتا چل جانے کہ یہ مجھ سے ڈرتا نہیں ہے یہ اس کو ڈراتا بھی نہیں ہے یہ بڑی بڑی یہ بڑی امپارٹن پوائنٹ اس کو اگر پتا چل جانے کہ یہ بندہ پروانی کرتا کہ جن ہے کیا ہے تو یہ اس کو ڈرائے گا بھی نہیں اور یہ ڈراتا اس کو ہمیشہ جو اس سے ڈرتا ہے تو جب یہ آپ کے قریب ہوگا تو آپ کو ایک انجانہ سا خوف محسوس ہوگا اور بڑے جو زیادہ سینسٹیف لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ جو ہوتے ہیں رونٹے جو کہتے ہیں وہ کھڑے جائیں گے اور آپ آپ کے چل ہو جائے گے آپ کے جسم میں آپ کو یہ وہ سینسٹیز ہڑے گی اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس ہے مطلب ہے آپ کے بہت قریب ہے یہ یہ آپ کو ٹچ کر رہا ہے اس وقت میکسیم ہوئی یہ ہوتا ہے یہ آپ کو اس وقت ٹچ کر رہا ہوتا ہے اس سے جو آپ کا جسم ہے اس میں تھوڑے سی آپ کو جو ہے وہ حل چل محسوس ہوگی اس وقت تھوڑی سی دہشت محسوس ہوگی اور تھوڑا سا خوف محسوس ہوگا تو اس کے جو سب سے بہترین جو میں نے دیکھا ہے اس کو دور کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ پیچھے کرنے کا سب سے جو آسان طریقہ ہوتا ہے آپ مو سے نہ کہیں آپ جو ہے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو آپ کہہ کر دیکھ لیں ڈائڈکٹ تو یہ اللہ پاک یہ مجھے جو خوف آ رہا ہے اس سے مجھے مفل سی دے تو یہ پیچھے اٹھ جائے گا یہ خوف آپ کا گرنٹی جاتا رہے گا تو یہ بات ہے کہ اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو ٹچ کرتا ہے یہ دن کے وقت میں ہوتا ہے ایسی بات ہے یہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جب ٹچ کرے گا تو آپ کو ایک انجانہ سے خوف محسوس ہوگا اور آپ کو آپ کا جو جسم ہے اس میں توجہ سنسید اڑے گی تو سوتے ہوئے یہ آپ کو اس وقت پکڑے گا جب آپ بالکل نیند میں ہوں گے اور آپ کے اوپر دباع کرنے کوشش کرے گا تو زیادہ زیادہ یہ یہی کرے گا تو ذاکر کے جو ہے یہ طرف بڑھتا ہے اس کو آتا ہے اور یہ جو وجہ اس سے ہے پوچھی گئی ہے وہ جو بتاتے ہیں یہ جو جنات سے جو جو لوگ ہم کلام ہوتے ہیں جو بات کی ہے لوگوں نے جو بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ ملاہی ڈیویسٹیٹنگ ہے اس میں جو سب سے زیادہ انوارات ہوتے ہیں اور آپ کا جو سینہ ہوتا ہے وہ پور ہوتا ہے انوارات سے اور یہ نورِ الائی سے پھر پیچھے ہوتا ہے اور ذاکر کے یہ سامنے نہیں آئے گا یہ آپ کے سینے کے سامنے نہیں آئے گا علیہ آرخہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس کے جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے نا سلاسہ آیا یعنی کہ تین اس کے جو مراقبات ہو جاتے ہیں اہدیت مویت اکرابیت اس کے اوپر جادو کسی قسم کا اثر نہیں کرتا تو جادو جو ہوتا ہے نا وہ کروڑ بندہ بھی آپ کو مل جائے گا تو اس میں بھی کوئی ایک ہو سکتا ہے کوئی جادوگار ہو جو کامل ہو ورنہ نہیں ہے تریزہ آپ لگوانے آپ پیسے دے لیں کالے بکرے دے دیں کالے مرگے دیں مال دے دیں کچھ کر لیں جادوگار جو ہوتا ہے ٹاپ لیول کا وہ آپ کو بہت ہی ریئر ملتا ہے بہت ریئر ملتا ہے اور پاکستان میں چند ہوں گے میرے خیال میں کوئی جن کے پاس یہ ہوگا کہ وہ کوئی عمل کر کے آپ کو دیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو جب وہ بڑا خوف نک مل جائے لیٹن امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب وہ بودو کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں جادوگار ہوتی ہے وہ گردن جب اس کی کارتے ہیں بکرے کی یا مرگے کی جو مخالف ہوتا ہے اس کی فوٹو سامنے میں لگائی ہوتی ہے اس کی کٹ جاتی ہے یہ بہت ریئر ہے ایسے نہیں ہوتا لیکن یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے جس میں بڑے کامل ہوتا ہے تو یہ آپ لیٹن امریکہ میں جائیں میں گیا ہوں بلیویا میں پیراغوے اراغوے برازیل اور یہ میکسیکو میں اور ان ممالک میں میں گیا ہوں وہ بڑے 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 پیسے لیتے ہیں وہ وہ آپ کو جب آپ کی قسمت بتانے کے لیے انہیں کارڈ رکھے ہوتے ہیں آپ کارڈ جی جی پک کر لیں تو پھر وہ بتاتی ہے آپ کو ساری باتیں وہ بیٹھی ہوتی ہے جو رابا تو جو جادوگرنی ہوتی ہے تو وہ بڑے ٹریک ان کے پاس ہوتے ہیں آپ کی جیب چھے وہ خلقی کروانے کے لیے تو وہ ان کا ایک سسٹم منایا ہوتا ہے انہوں نے تو ان میں جو کامل آپ کو ملیں گے نا وہ ناممکن ہے وہ بہت ہی ریئر ہے بہت ہی ریئر ہے یورپ میں ایک جلتی ہے ایک اس کو بولتے ہیں سیٹانک کلٹ جو شیطان کی پوجہ کرنے والا ایک گروپ ہے یورپ میں ملے گا آپ کو جن کے وہ انہوں نے بڑے جیب کی قسم کی وہ نیل پالشز اور وہ میک اپ کیا ہوتا ہے بڑا خوف ناکسہ اور کالے وہ کپڑے پہنتے ہیں اور اس طرح کی وہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک گروپ ہوتا ہے ان میں یہ کہتا ہے سمانیزم کا گروپ ہوتا اس کو کہتے ہیں سمانیزم تو یورپین بہت جاتے ہیں یہ برازیل میں ارجنٹینہ میں اور ان ممالک میں جو لیٹن امریکن ممالک ہے افریقہ میں بھی افریقہ کا جادو جو ہے جو سسٹم ہے کلچر ہے وہ لیڈا ہے لیٹن امریکہ اس میں بہت آگئے ہیں جو لیٹن امریکن ہے وہ بہت آگئے ہیں جادو کے معاملے میں تو یہ جنات کے معاملے میں وہ بہت آگئے ہیں وہ تو ہر کام کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں یہی ہے ہر کام میں جینی ہے ہر کام میں جادوی ہے تو شامل نظم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک قسم کی بوٹی پلاتے ہیں وہ تو بوٹی پلاتے ہیں پھر وہ ڈول بجتا ہے اس کے ساتھ وہ منتر پڑتا ہے جو ہوتا ہے اس کا لیڈر جس کو آپ بڑا جادوگر کہہ لیں یہ شامل نظم کا جو آپ جس کو آپ لیڈر کہہ لیں یا راب کہہ لیں یا جو بھی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ سے بات کرواتا ہے آپ کے جو مردے ہوتے ہیں جو مرے ہوتے ہیں ان کی بات کرواتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو جو بوست لوگی ہوتا ہے وہ ڈرگ کا نشہ ہوتا ہے جو آپ کو چڑھایا ہوتا انہوں نے اور دوسرا ساتھ وہ پھر آپ وہ جو ہے نا وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نی پجابی جو انہوں نے کہا نیو حال چڑھ گیا ہے تو یہ ہوتا تھا اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں مجھے نہیں پتا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے آج سے کچھ تیس پہ تیس سات چالیس سال پہلے وہ آتے تھے وہ جادوگار آتے تھے لوگوں گھروں میں تو وہ کہتے تھے جی اس عورت کو جو ہے وہ جادو ہوا ہوا ہے تو ان کے پاس وہ ہوتے تھے بڑے بڑے چوڑے سے وہ ہوتے تھے وہ وہ بجانے کے لیے وہ پرات ٹائپ ہوتے تھے اور ساتھ وہ ہوتا تھا وہ گڑوا سا تو وہ وہ شہریں جس کو کہتے تھے وہ بجاتے تھے تو وہ ساتھ وہ منتر پڑھتے تھے تو وہ وہ جو امن لگ پڑھتے تھی عورت جی ہو یا بندہ ہو تو وہ اس کو حال چار جاتا تھا پھر وہ بولتا تھا کہ میرے میں کیا ہے میں کون ہوں تو میں کدھر سے آیا ہوں تو یہ کام تہہ ہوتا تھا ایسی بات نہیں ہے تو وہ وہ چیز ہوتی وہ شما نظم تھی کہنے تو شما نظم ہے وہ اس کی ایک قسم ہے بڑی مارڈرن قسم ہے شما نظم اس کی تو یورپ میں بڑے لوگ چاہے وہ اس میں ملوث ہیں ان کے بڑی جگہ جگہوں پر سینٹر بنے ہوئے ہیں تو جو شما نظم کرواتے ہیں اور یورپین پھر اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ بڑے لوگ جہاں جا کر بناتے ہیں یہ افریقہ کے مزین جنگل میں اور ادھر ان کا جو سسٹم بہت چلتا ہے تو وہ جو ہے پھر وہ رات کو وہ آگ چلاتے ہیں اس کا آگ کے ساتھ وہ بٹھاتے ہیں ان کو وہ بوٹی دے کر پلا کر تھوڑی سی ہوتی ہے وہ پیتے ہیں پھر وہ دول بچتا ہے وہ ڈرم ہوتا ہے تو ڈرم بیٹ تو پھر آپ اگلے ورڈ میں اگلے جان میں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ نے جو آپ کے جو مردہ ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی جو یہ پرنس آری بھی نہیں کہہ رہا تھا بھی اس نے بھی یہ کام کیا اس نے بھی بات کی ہے ڈیانہ کی کہہ وہ روح سے تو وہ قدر ہی ہم نے ان سے بات کی ہے ڈیانہ کی روح سے لیکن ہم مسلمانوں کو تو اس کا کوئی مجھے جو اس کا یقین نہیں اللہ پاک جو قرآن پاک میں ہے کہ جب جب روح جب اس کی قبض کر لیتے ہیں اللہ پاک تو پھر وہ کسی کو لٹاتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اب تک آیا ہے اور کسی کو گلتی مسٹیک سے بھی واپس نہیں آیا تو یہ تو ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ شیطین ہوتے ہیں جو حاضر ہوا ہوتا ہے تو وہ جنات ہی ہوتی ہیں جن سے بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو اصل جو روح ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا وہ حمزاد اور اس میں جو بیسک لوگ جو مفسرین ہیں وہ جو لوگ انٹریکشن ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حمزاد ہوتا ہے اس مردے کا جو فوت ہو چکا ہے تو وہ اس سے اس کی جب بات ہوتی ہے وہ ہر چیز جانتا ہے اندر کی بات بھی جانتا ہے باہر کی بات بھی جانتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہر راز اس کا بتا ہوتا ہے اس کی ہر سوچ اس کا بتا ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ بتاتا ہے اس کو کہ ہاں بھئی جب وہ سوال پوچھتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے اس کا بھائی ہوتا ہے ہاں بھائی تم بتاؤ کہ تم کیسے جو تھے وہ فوت ہوئے تھے تو بھئی یہ تو جو پرانی بات جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کو یاد ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کا جو حمزاد ہے اس کو ریکال کیا جاتا ہے لیکن جو اس کا پادری ہوتا ہے ماسٹر ہوتا ہے نا شامل عظم کا جو گروہ ہوتا ہے یہ بہت ریر ہوتا ہے مطلب وہ ہوتا ہے لیکن بہت ریر ہوتا ہے فیک ہوتے ہیں کئی لوگ لیکن وہ اصلی یا وہ ہوتا ہے تو وہ پھر وہ اس کا جو حمزاد ہے اس کا اور وہ بلا لیتا ہے اس سے جو اس کی ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر اس کی وہ بات سنتا ہے اس کی بات کا جواب دیتا ہے آپ کو اس کی واز بھی آتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں یہ بھی بات ہے تو یہ پرنس جو ہاری تھا دیانہ کا بچہ یہ جو مادشاہ شٹارلس کا بیٹا ہے یہی تو کہہ رہا ہے اپنی کتاب ہے کہ میں نے جو ہے وہ بات کی اپنی ماں دیانہ سے جب وہ مر گئی تھی تو بہت ساری یوپین آپ کو ملے گئے کہ جو کہتے ہیں ہم نے اپنی ماں سے بات کی ہوئی ہے اپنے بھائی سے مارا بہت ہو گیا مارا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو پھر ہمیں تصدی ہو گئی تو شامل ازم کا وہ ایک کہلے کے ایک ہے ٹاپک ایک ایسا نالج ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بڑا جاتے ہیں ایک ہوتا ہے یوگا تو یوگا بھی لوگ کرتے ہیں وہ بھی اس کی بڑی کوالٹیز ہیں جو لوگ یوگا کرتے ہیں اور یوگا کے لیے جو ہے وہ بہت انڈیا جو ہے بڑا پرموٹ کرتا ہے اس چیز کو یوگے کو ان کی جو پرموشن ہے وہ بہت اس کے اوپر بڑا بجر لگاتا ہے انڈیا یوگا کے لیے اور پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو یوگا کے بڑے پسند کرنے والے ہیں تو جو انڈیا ہے وہ اس کا جو کہہ لے کہ بنا ہوا ہے جملہ کوک ہے وہ انڈین سمجھتے ہیں کہ یوگا کے ہمارے پاس ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں اس سے کہہ لینا دینا لیکن انڈیا بھی اس معاملے میں بہت جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ منگل ہوا ہوا ہے انڈیا میں بھی آپ چلے جائے آپ کو سادھو ملیں گے انڈیا میں بھی جو ہے وہ وہ پربت حمالیہ پہ تو تربت ادھر آپ کو ملیں گے یہ لوگ جو بیٹھے ہوتی ہیں جو جنہوں نے جو ہے وہ تیس تیس چالیس چالیس دن جائے وہ بغیر کسی چیز کے کھانے پینے کے ادھر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں بعد وہ نیوڈ ہوتے ہیں دنگے سادھو بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں بھی کوئی ہوتا ہے بڑا کامل ہوتا ہے بڑے سخت ہوتے ہیں تو ان کے پاس علم ہوتا ہے تو انڈیا میں بھی یہ جو جادو ہے یہ گوٹک ہے اور یہ جو یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ بہت بڑے بڑے شیولال یادیو اور اس قسم کے جو بڑے جو جوگی ہیں انڈیا میں آپ کو وہ ملیں گے جو لانیا کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جادو کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے مسلمانوں میں یہ چیز حرام ہے اور بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے ہم جو ہے وہ اس چیز کو ہم ہمارے تو یہ تھا پتہ نہیں ہے میں نے یہ حدیث نہیں پڑی مجھے میرے آگے سے نہیں گجری لیکن ہم نے سنا ہے یہ ایک ورپل ہے جو جادو ہے وہ کافر ہے لوگ یہی کہتے ہیں کرنے والا تو اب انڈیا میں یہ ایک مذہب ہے جو ہندو مذہب ہے وہ وہ بیس آن سوسری اور یہ مذہب میں یہ چیزیں ہیں انڈیا میں آپ کو مل جائیں گے یہ جادوگر اور یہ چیزیں جو ہے وہ ساری چلتی ہیں لیکن یہ مسلمانوں میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ملے گی تو وہ جو جادوگر ہوگا مسلمانوں میں لوگ اس کو اچھا نہیں گنتے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے کہ یہ کافر ہے کرنے والا کافر ہے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو آپ کو ایک انڈیا میں بھی ایسا یہ ہے کہ کروڑوں میں آپ کو ایک ہی ملے گا کہ جس کے پاس یہ علم ہو کسی نے اس کو دیا ہو اور یہ سینہ بسینہ آتا ہے کتابوں میں پڑھنے سے یہ ایسی چیزیں یہ بھی ایسی دی جادو آپ کو دیا جاتا ہے اور یہ بیسے یہ بات پکی ہے کہ جادوگر مرنے سے پہلے دیتا ہے کسی کو یہ بات تو قرآن میں بھی ہے وہ جو تامر نرکا تھا اس کو جادو کے ذریعے جو اس کو سکھایا بادشاہ نے کہا کہ اس کو سکھاؤ وہ جو پیپل آف جو تھے وہ خندق والے قرآن پاک میں اس کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بچے کو اس نے سکھا دیا تو بچہ جو ہے بعد میں مسلمان ہو گیا لیکن جادوگر جو ہے وہ دیتا ہے اپنے نالج کو یہ اس کی کہنے کے ایک نیچر ہوتی ہے تو وہ دے کر مرتا ہے تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ جادوگر آپ کو اصل مل جائے نکل تو مرے راؤنڈا کانر جو گلوات پنگالی بابا پھرنا بابا ساس آپ کے قدموں میں شہر آپ کے قدموں میں محبوب آپ کے قدموں میں ہر چیز آپ قدموں میں لاکر دے دیتا ہے کوئی بات نہیں پیسے آپ اس کو دے دے تو وہ آپ کو یہ چکر جو ہے وہ دے دیتے ہیں لوگ تو ملتے ہیں آپ کو بڑے لوگ ملتے ہیں بچارے انکہ میں تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلو یہ ہو جائے گا اب یہ پیسے دیئے تو یہ تسلیح ہوتی ہے تو اس سے وہ پیسے لیتے ہیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو صلیح دے دیتے ہیں کہ یہ بابے کو پیسے دی ہوئے ہیں اب جو مشروع ہو جائے وہ مجھے مل جائے گی یا میری ساس ٹھیک ہو جائے گی میرا بندہ ٹھیک ہو جائے گا میرے جو بچہ ہوگا وہ بھی میرا بیٹا ہو جائے گا یہ بیٹیوں نے میری بات ماری ہوئی ہے مطلب یہ چلتا ہے کام یہ ملے گا آپ کو ہر جگہ پر ملے گا بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو پیسے کمار ہیں استانے بنائی ہوئے ہیں دیرے بنائی ہوئے ہیں تو جب وہ وہ کہتا نہیں ملنوائی ہوتی عورت ذات زیادہ جیسے وہ کہتا ہے وہ جو برگورک نا تھا رانجے کا اس نے بھی یہی کہتا ہے کہ جو آتی عورت ہی آتی ہے تو بندے بھی بڑے جاتے ہیں تو بہت پیسہ لوگ دیتے ہیں یہ یہ مزاروں پہ جا کر اور ان لوگوں کو اور مزار پہ جب آپ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ جو بندہ مر گیا ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ اس کی بیوی کو بھی اس کی نئی رہی اس کو کہا کہ یہ جو اپنا چار مینے کی مدد داستر کی مدد قضار کر وہ بھی ازاد ہوتی ہے شادی کے لیے اس کی جائدہ جائدہ نہیں رہتی ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو پیسے آپ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں وہ اس کے کیسے ہو گئے یعنی آپ نے کبھی سوچا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں ہم جب پیسے اس کو ڈال کر آتے ہیں وہ جو ملنگ ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اقاف والے لے جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں تو آپ نے کبھی دوسری چیز میں گوھر کیا ہے کہ جو جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ صاحب مزار سے نہیں مانگ رہے ہوتے یہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بابے قبر والے سے کبھی نہیں مانگیں گے کہ بابا جی اب میں دو ہم نے جانا کہا رہا ہے نہیں نہیں یہ آپ سے مانگیں گے ان کو پتا ہے کہ یہ بابا مزار والا وہ کچھ نہیں دے سکتا یہ کہاں ڈوڈا تھے تو بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی مزار ہیں وہ اللہ یار خان صاحب ایک گزرے ایک مزار پہ تو اس کی اوپر کہہ رہے گی ہزاروں لوگ جو تھے وہ میلا لگوا تھا منتا ہو رہی تھی تو جب رابطہ کبر بھی ہوا تو وہ بندہ ہندو جوگی تھا کوئی اور اس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ وہ شخص اپنا نام بتانے سے بھی کاثر تھا کہ اتنی اس کو کہلے کہ استغفراللہ اس کو مار پڑی تھی اتنا عذاب اس کو تھا شدید کہ اس کو اپنا نام بتانا جو تھا وہ مشکل تھا تو باہر جو تو میلے ٹھیلے لگے ہوئے تھے چادریں ڈول اور جناب دودھر ملنگ جوگی ہے اللہ اللہ تو اس وہ جوگی جو اندر کبر میں صاحب اس کو کہہ رہے تھے جی پتہ نہیں گوہ سب دال یہ کون ڈفر ہے وہ جوگی تھا ہندو کوئی اور اس کی منتا ہو رہی تھی تو یہ تو ایک کٹیکری بن گئی ہے کہ تھوڑی سی لیری کئی میں نظر آئی تو لوگ اتنی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ کو تسلی چاہیے ہوتی نا تو تسلی دینے والا کوئی ہوتا نہیں ہے تو اس سے تسلی ہو جاتی کہ میں نے یہ پیسے دے دی گئی اب میرا کام ہو گیا ہے بیسیکل ہم راشی کون ہیں کہ ہم رشوت اور جگہ چلتی ہے جب ہم پیسے دے لکہ رشوت کہ آپ کبھی جائیں کبھی تھانے کچھاری میں آپ کا کام ہو تو ہم پیسے دیتے ہیں تو ہم تسلی ہو جاتی کوئی بند میں ہمارا کام ہو جائے گا یہی سلسلہ پیرو فقیروں کے ساتھ بیمارہ یہی کہ جب ہم ان کو پیسے دے لیتے ہیں پھر ہماری تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی بات نہیں جب جو ہے دور ہو جائے گا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا یہ سیسا بیچر آبا گیورمنٹ بیئنگ تو یہ ہوتا ہے تو پاکستان بھی تو کھر یہ بہت ہے اور عربی بڑے میں نے دیکھے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ چلے جائیں عرب ملکوں میں زیادہ لوگ ہیں ہم جو اس کے پیچھے ہیں پکیلے پاکستانی بدنام نہیں ہے ہر جگہ پہ یہ ایسا ہی چڑھ رہا ہے تو بڑے بڑے میں نے دیکھا اعلیٰ کام آ کر بیٹھے ہوتی ہے اور بندے کو جائے پوری صورت نہیں پڑھنی ہوتی ہے کران پاک کیا آتی اس کے آگے بیسے سر جگا کر بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سی ایس پی ایفی سر پڑھے لیے کے لوگ بڑی اعلیٰ عدو پر فائز ایڈوکیٹر ڈاکٹر انجینئر تو ایسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بدہ نہیں اس کے پاس کیا ہے تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اوکے جسٹر جسٹر ٹریک تو بھائی بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جنات آپ کے لیے توییز جادو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو صرف یہ میکسیمم کر سکتے ہیں کہ آپ کو رہ سکتے ہیں آپ کے اوپر دباؤ لاؤ سکتے ہیں اور ہر گھر میں آپ کو ملے گا ہر کمرے میں آپ کو ہوگا یہ ظاہر نہیں ہوگا آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا کام اپنا ہوتا ہے آپ کا کام اپنا ہوتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جائے وہ رات کو بعض کاتھ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ یہی سلسلہ ہوتا ہے اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک کو جب آپ پکارتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو اس کی جگلر وین ہے جو شارگ ہے اس سے بھی نزدیک ہے اللہ پاک کہتا ہے کس کے؟ انسان کے تو آپ ان پیروں فقیروں کو چھوڑیں انٹرکوصلوں کو چھوڑیں یہ جو ٹرپ ہیں آپ کبھی ڈائریکٹ اللہ پاک کو پکار کر دیکھیں اسی بھی سلسلے میں believe me you will not left without the help of almighty god اور آپ یقین کریں اس باز کا کہ میں بہت راول کیا میں نے اپنے زندگی میں بہت دفعہ ملکوں میں گھوما ہوں میں گیا ہوں آپ نے جو روٹی مانگی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک کو یہ اچھی اچھا کوئی کھانا دیکھ کہ تو رازق ہے اور وہ بھی میار کا اور اور بھی اچھا اور سستا ہو زبردست ہو تو یقین کریں ہتنی زبردست چائز بھی لی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے حتیٰ کہ پارکنگ کی جگہ بھی میں آپ نے رب سے مانگنا ہوتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی پارکنگ کی جگہ دے جگہ کھانی اور مل جاتی اسی وقت کہتے ہیں کہ آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ نے رب سے مانگو اور یقین کرو کہ آپ کو ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو ملے گا نہیں گرنٹی ہے میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا تجربہ ہے اپنے رب کو حضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ میں نے آج تک اللہ پاک سے جو مانگا ہے مجھے اللہ پاک نے الحمدللہ وہ عطا کیا ہے جو بھی میں نے مانگا آپ رب سے اور یقین کرے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بات بھی اپنے رب سے کرتا ہوں میں تو مجھے اس کی طرف سے کبھی جو ہے وہ میوسی نہیں ہوئی تو کہا تھا سلمان علیہ السلام نے کہ ان نے کہا کہ مجھے اتا کر سلطنت کہ نہ کسی کو دی ہوئی ہو آپ نے پہلے اور نہ بعد میرے کسی کو دی ہوئی اور اللہ پاک کوئی میر میں نہیں کرتا اللہ پاک کوئی باب توڑنی کرتا اپنے بندے کو دینے کے لیے تو میں نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے رب سے مانگتا ہوں میں تو اللہ پاک اتا کر دیتا اور نہ مانگو نا تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا برا سا آٹل ہوگا آپ کو کھانا بھی کھائیں گے اور اگر آپ کو اس کی جلم بھی ٹھیک ٹاک ہو اور آپ کے پیسے بھی اچھے خاصے نکل جائیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی سی بات بھی آپ کے رب سے کریں نا اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے کرانے پاک کی یہ آئیت ہے تو آپ کو خوف آتا ہے کسی چیز سے آپ کو ڈر آتا ہے کسی چیز سے تو پکار کر آپ کے رب کو دیکھ لینا آپ کے خوف سیکنڈ میں دور ہو جائے گا اسی وقت یہ پیچھو جائے گا آپ کبھی ازماکر تو دیکھیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر وضو کریں ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اچھا ہے ایسے ہو نہ جائیے لیکن آپ چل رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کو کام ہے راستے میں اللہ پاک کو پکار کر دیکھیں تو پھر وہ آتا ہے بندے کے رسکو لیے وہ رسکو کرتا ہے اپنے بندے کو جو بھی مانگتا ہے پھر اس کو دیتا ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ سے مانگتا ہے نا اس کو اللہ دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں نا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو ملنا ہوتا ہے جو بھی ہو رہا تھا وہ تو اس کو ملنا ہی نعمت دنیا کو اس نے اس کو دینی ہے لیکن وہ اس کو دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا نا اللہ دیتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو پر پرندیاں چک کر لے جائیں اور جو برضی ہو جائیں اس کو اللہ پاک اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس بندے سے جو اس سے مانگتا نہیں ہے اور جو اس سے مانگتا ہے اس کا رب راضی ہے جو اس سے مانگتا ہے تو میں نے ساری عمر اللہ سے مانگا اللہ پاک نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا اللہ پاک نے مجھے کبھی میوس نہیں کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے یہ نفسیاتی یہ پرابلم ہو جائے اپنے رب سے مانگ کر دیکھیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا زبردست آئے گا ہمیں بات کر رہا تھا یوگا کی تو جو انڈین ہے نا وہ سمجھ دیا کہ ہمیں اس کی اوپر بڑا بورا اس پر یہ ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ ایک چیز کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں آپ کسی چیز پہ توجہ کرتے ہیں اور آپ فوکس کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں پنترہ تو آپ جب وہ وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ کے ہلنی شروع جاتی ہے آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کی جو آنکھوں کی جو کشش ہے اس سے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے تو مطلب یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں لیکن یہ یہ بہت کم ہے جو لوگوں میں جو آپ کو ملیں گی لیکن جب آپ اس کا جو حل تھا وہ میں تھا یہ ملیشیا میں تو ادھر ایک بہت بڑا ٹیمپل تھا تو میں ادھر گیا جب میں ان سے بات کر رہا تھا بیٹھا ہوا وہ انڈین ملیشیا میں انڈین بہت زیادہ ہیں تو وہ بہت ٹاپ کلاس کا جوگی تھا اس کے پاس تھا یہ علم تانترا کا اور یہ یوگا کا اور وہ ساتھ جادو گھر بھی تھا بڑا ٹھیک ٹھاک تو میں اس کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کیا آپ کام کرتے ہو میں نے کہا میں کام کرتا ہوں میں جاب کرتا ہوں اس نے کہا یہ کس قسم کیا آپ جاب کرتے ہیں میں نے کہا جی بس جاب کرتا ہوں میں تو مجھے کہتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں میں نے کہا اس کے علاوہ میں اللہ پاک ذکر کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں ذکر جب اس نے چھلا نا وہ مجھے کہتا ہے کہ ایسا کریں کہ میرے ساتھ آپ کریں گی یوگا میں نے کہا جی ٹھیک ہے ذکر کریں گے میں نے آپ کے ساتھ یوگا تو میں نہیں کرتا اپنا ذکر کرنا میں اپنا یوگا کروں گا تو اس کے ساتھ تین چاہ لڑکیاں تھی تو جب بیٹھا علیہ ساتھ لے کر تو جب ذکر سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے جو پاس انفاس کا ذکر شروع کیا ہے اللہ اندر ہو باہر تو جب سٹارٹ کیا ہے تو دو ان میں جو تھی ان کو دندل پڑ گئی دونوں لڑکیوں کو تو اس نے میرے کندے پہ آت با رہا ہے کہتا رکو 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 میں نے کہا ہاں جی کہتا بھائی آپ اٹھ جاؤ اور ادھر سے چلے جاؤ آپ کے پاس کیا علم ہے میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو میں تو بس ذکر کر رہا تھا آپ یوگا کر رہے تھے اس نے کہا اتنا سٹرونگ ہے آپ کا جو یہ تانترہ ہے کہ یہ میری جو لڑکی ہیں یہ مرنے لگی تھی کیونکہ ان کا اتنا ہائی لیول ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے فوکس کر لیا ہوا ہے کہ ان کی اتنی کیلے کنسنٹریشن ہے کہ جو ہی یہ نوارات جو آیا آپ کے پاس جو چیز آئی اس کا نوارات کا تو نہیں پتا تھا کہتا یہ جو چیز آپ کو جو ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے تو یہ تو کہتا مار رہی ہے ہمیں ہم سے تو اٹھا نہیں جا رہا تو جو تنی کنسنٹریشن تھی یہ سیتھ اس نے تو اس کو تیس نیس کر دیا تو جو یوگا تھا تمترہ تھا یہ سارا فعل ہو گیا ایک دم جب ذکر ادھر ہوا ہے مطلب مقادلی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے دریاؤں دل جس سے دہل جائے وہ نام تو اللہ پاک کا نام ہے تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو تو اس کو کوئی anybody can handle it تو اللہ پاک کا جو ذکر جب ذکر ہوتا ہے تو جب پھر اس کے بعد ہوتا ہے مراقبہ جب آپ ساتھوں لطائف پہ ذکر کر لیتے ہیں نا پھر آپ سانس روک لیتے ہیں آپ کے کون بھی بند ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں آپ کیا آپ کے خیالات بند ہوتے ہیں پھر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے دل کو کہ اس کی اوپر اللہ کا نام درج ہے لکھا ہوا ہے اور پھر وہ بندہ آستہ آستہ اس کو جاہے وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس میں جو مراقبات ہوتے ہیں تو جیسے ایسے ہوتا ہے جیسے بلیلی بیٹی ہوتی جب وہ شکار کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے نا تو آپ کبھی اس کی کنسنٹریشن دیکھیں کبھی بلی کی توجہ دیکھیں کہ اتنا اس نے فوکس کیا ہوتا ہے اتنی اس کی توجہ سٹرانگ ہوتی ہے اپنے اس جو وہ وہ شکار پہ کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ ہی ہوتا ہے مراقبہ کہ آپ جائے وہ بالکل سیدھے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں آنکہ آپ کی بند ہوتی ہے خیالات آپ کے بند ہوتے ہیں تو آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے رب کو یاد کر رہی ہوتے ہیں سانس اندر جا رہی ہوتی ہے آپ کہہ رہے تو اللہ باہر بھی کر رہی ہوتی ہے ہو تو آپ اپنے قلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے دل سے اٹھ رہا ہے اللہ اور عرش عظیم سے لگ کر واپس آ رہا ہو تو یقین کریں کہ آستہ آستہ آپ کے آگے دنیا جو ہے وہ کھلنی شروع ہو جاتی ہے جو برزہ کی ہوتی ہے جو 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 ہوتا ہے آپ دنیا دیکھتے ہیں اپنے دل کی آنکھ سے تو نور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراد سے درو کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بھائی تو جو سالک ہوتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے اس کا سینہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے کوئی چیز نہیں گزرتی نہ اس کو کوئی ریکلی جو ہے وہ بینجر میں لا سکتا ہے کوئی جن ہو تو جنات میں یہ چیز نہیں ہوتی اور یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے حتیٰ کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھنے والا ہو تو یہ اس کو تو یہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے اور جو بینمازی ہوگا جو ذاکر نہیں ہوگا اس کو یہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں تو کم پتا ہے کہ اس میں کوئی تھریٹننگ پوزیشن میں یہ ہے نہیں اس سے کسی قسم کا وہ خوف یا کسی قسم کی جو ہے وہ کہہ لے کہ انیزی اس سے محسوس نہیں کرتے وہ اس لیے جنات آپ کو چھیڑیں گے بھی نہیں آپ کے ساتھ چلتے رہے کہ آپ کا جو سینہ ہوتا ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے بہت بہت سائے لوگوں کا جو سینہ ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں علیاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی جو روح ہوتی ہے نا اس کے کردار پہ ہوتی ہے وہ اس کی جو روح جو اس کا کردار غلط ہوگا نا تو اس کی جو روح ہے اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے تو وہ انسانی شکل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی روح کی روح کی شکل وہ ہوتی جو آپ کی جسم کی شکل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے کردار آپ کا برا ہو آپ کے جو عبال برا ہو تو آپ کی جو روح ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے کسی کی سور کی ہوتی ہے کسی کی بندر کی ہوتی ہے کسی کی کچھ بن جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جس بندے کی روح اس کی شکل پہ ہو اصلی حالت میں ہو تو وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کی نجات ہو جاتی ہے یہ بات گرنٹی ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی اختیار اللہ پاک نے جن کو نہیں دیا ہوا اگر یہ ساری چیزیں یہ عامل بتاتے ہیں یہ جادوگر بتاتے ہیں اگر ایسی ہو جائیں تو بھائی یہ تو بستیاں خالی کروانے ہیں انسانوں سے یہ خود بسنے بیٹھ جائیں ادھر آ کر انسان تو پھر باگتا پھر جنگلوں بھائیہ بانوں میں ان سے بچنے کے لیے اگر اللہ پاک نے ان کو اتنی اگر دی ہو یہ مولت کہ یہ بندے کے سامنے بیٹھ جائیں آ کر اور یہ بھی نہیں ہوتا کبھی یہ بہت rare cases میں ہوتا ہے کہ یہ کسی کو دخائی دے دے یہ بھی میں آپ کو گرنٹی دے دوں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے یہ بیٹھ جائیں اور آپ کو پوچھے کہ آپ آئیی کون ہو تم کے در سے آئے ہو یہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ یہ آپ کو نصوص ہوگا اور آپ کو نظر آ سکتا ہے تو خواب میں آ سکتا ہے تو یہاں آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی تیز ہے اگر ایزمپل آپ کی عبادت تیز ہیں آپ کی عبادت اچھی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس کے آپ جلک دیکھنے یہ ایک چوکہ نہیں ہوتا جیسے یہ لائٹ کا یہ کیونکہ آگ سے بناتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی باڈی نہیں ہوتی کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا وہ صرف آپ کہلیں کہ ایک لیرس ہی ہوتی ہے جو آپ کو محسوس ہوگی جب یہ کھڑا ہوگا یہ کشمن آپ دیکھیں گے تو اس کے علاوہ بھی جاکتی آنکھوں سے بھی کئی لوگ دیکھ لیتے ہیں اللہ پاک نے ان کو سینسٹیوٹی ڈالی ہوتی ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو یا کوئی بھی ہو بعض انسان ہوتے ہیں وہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے یہ اور بعض لوگوں کی عبادت جتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نور سے دیکھ لیتے ہیں اور زاکر تو جو اکثر لوگ زاکر جنہ زاکر ہے وہ تو ان کو نظر آ جاتا ہے اگر ان کو کشب بھی ساتھ ہو رہا ہو تو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگ ہیں جو بٹکیں ہوئے ہیں ان کو راستہ نہیں ملتا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے کیا اور کیسے کیا جاتا ہے یہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ کا تذکیہ ہوگا آپ کا سینہ روشن ہوگا آپ کے مال بہتر ہوں گے سب سے بڑی جو اس کا پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر لگ جنہی ہیں اللہ پاک جس کو دیتا ہے اللہ پاک کی یہ رحمت ہے اللہ پاک کی یہ کہلے کہ اس مرسی اف دائی لارڈ تو سب سے زیادہ جو آمن ہے جو انڈسٹری ہے پوری دنیا میں وہ یہی ہے کہ آپ کو مذہب کے نام پر لوٹا جاتا ہے اور مذہب کے نام پر ہی آپ سے کیش کٹھا کیا جاتا ہے اور مذہب کے نام پر ہی آپ کو ملیک میل کیا جاتا ہے اور اس کے انڈیا میں آپ چلے جائیں سری لنکا میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑے لوگ ان ممالک میں جو آپ کو ملیں گے یہ کمبوڈیا میں عوید نام میں جو یہ یہ جادو گروہ کی کہلیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پیش کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ماسٹر ہیں ان تمام چیزوں میں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہیں اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تمہارے جو وزیراعظم تھے جناب میاں نواز شریف صاحب یہ جو پیر دناکا شریف تھے ان کے پاس جا کر وہ ان کو سوٹے مارتا تھا اور یہ بڑے خشی کسی کسی یہ ڈنڈے کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنے یہ ڈنڈے مارتا ہے نا اس سے بزارت اللہ اتنے سال چلتی ہے اور بیر جیر وہ بیر اس کے پاس گئی ہوئی تھی تو وہ پیر جو تھے نا وہ سوٹے مارتے تھے وہ تو وہ ایسے ہی تھا وہ کوئی تو اس سے یہ بات بزارت عظمہ لینے جاتے تھے مطلب یہ یہ لوگ ایسے ہیں اس نے کہا بتو اسے تجھ کیوں امید دیں اور خدا سے نا امید مجھے بتا تو سہی اور کافری ہے کیا تو بھائی یہ لوگ بزارت اللہ بزارت عظمہ لینے جاتے تھے جیرے جیرے بھٹو بھی اللہ جنہ نے نصیب کرے وہ بھی جاتی تھی میاں نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے اور پھر عمران خان صاحب کے تو گھر میں یہ چیز چل رہی ہے اور میں آپ کو کشف کی وضاحت کر دوں کہ کشف جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا لمبی لمبی فلم نہیں چلتی کشف میں کہ آپ کو جاہے وہ ٹریلر دخوایا جا رہا ہے بات بتائی جا رہی ہے اور ہر بات بتائی جا رہی ہے نہیں 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 ایسے نہیں ہوتا اللہ کریم صلی اللہ اللہ کریم جو ہے وہ وہ بڑا کہہ لے کہ نصیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کرام سے جو ہے وہ تین چیزوں سے جو ہے وہ فضیرت بکشی گئی ہے باقی انبیاء کرام کو یہ چیز نہیں تھی ایک ایک تمام جی زمین ہے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی مطلب آپ کی امت کے لیے تو یارہ مسلمان جہاں کئی بھی نماز پڑھ لیں ہو جاتی ہے آپ کو سنی گاؤگ جانے کی ضرورت نہیں ہے جو دی جہاں سنی گاؤگ جاتا ہے حسائی چرچ میں جاتا ہے ہندو آپ کو ٹیمپل میں جاتا ہے اور جو سکھ ہے وہ گردوالے جاتا ہے لیکن میری بات یاد رکھیں کہ مسلمان کو نماز کے لیے کسی جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ سفر میں ہے عجر میں ہے تو اس مندر پہ بھی ہے وہ پڑھ لیتا ہے ہوا اجاز میں پڑھ لیتا ہے زمین کہیں بھی ہو وہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ اللہ پاک کی ایک حرامت ہے باقی عمتوں کو یہ نہیں دیا گیا دوسرا آپ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مالک نیمت جو ہے وہ میرے لیے حلال کر دیا گیا تو تیسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کم جو الفاظ تھے جو کم کلام تھا اس سے مجھے جو ہے وہ دی گئی حوت تو آپ کو کشف میں ایک مولی سا لفظ آپ کو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یا آپ بولیں گے اس سے جو ساری سٹوری ہوگی وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ اس کا مقصد یہ ہے اور کشف کو اور خواب کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اللہ پاک کی یو ہوتی ہے رحمت تو وہ کسی کسی کو ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لے گا یہ ہے کیا تھا اٹھا اس کا مقصد ہوتا ہے باز کا تو بندہ کچھ سمجھنا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے تو یہ نہیں ایسے نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھنا نہیں اس باز کا تو اس کو گلتی لگ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا تھا خواب کی بھی اور تشرف میں بھی مطلب ایک بندہ تھا تو وہ بڑا بیمار تھا مطلب اس کو بلا بخار چیزا تھا تو اس کو سمجھنے کیا میری موت واقع ہوگی ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کر تو وہ سمجھ گئے اسی وقت کہ مجھے جائے و شفاہ ہونے والی ہے تو اس کی جب خار بغیرہ اتر گیا تو وہ نمازی تھا نماز پڑھنے لگ پڑھا پھر تو مطلب ایس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہنٹ ملتا ہے چھوٹا سا آپ کو ایک چھوٹا سا مولی سا اشارہ ملتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ہے ایسے نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کو لمبی ٹیٹیل کی کشف میں لمبی ٹیٹیل نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ بشرا بی بی جو ہے نا کہ اگر یہ اس کا جو کشف ہے میں تو اس کا تو جو کشف ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں موکل جو آپ کا بات بتاتے ہیں آکر وہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ وہ بہت چاندے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ وہ نوری ناری کا کوئی چک کر رہی ہے وہ موکل موکل ہی ہوتا ہے تو اس کو تو ہم شتانی گنتے ہیں یہ تو بات ہے جو میرا نالج ہے جو ہم نے فگر اور کیا ہوئے موکل ہوتا ہے وہ شتانی ہوتا ہے وہ فرشتانی ہوتا ہے فرشتان موکل اللہ پاک اس کا بننے نہیں دیتا یہ بات یاد رکھنا تو نوری تو فرشتہ ہوتا ہے نا نور تو فرشتہ ہوتا ہے تو اس کو پیدا اللہ نے کیا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ شتان جو مقل جو بھی ہوگا وہ شتان ہوگا وہ جن اور شتان کا ایک کہلیں کہ وہ مکشر ہوتا ہے وہ تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ جی میں ناری ہوں میں پیر میرے پاس جو ہے وہ نوری جو میں اور میرے پاس مقل ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نوری ناری نہیں ہے یہ مقل جو ہوتا ہے مقل ہوتا ہے کیونکہ نور جو ہوتا ہے فرشتہ فرشتہ کسی کا پباندنی ہوتا ہے اللہ پاک کی مرضی ہے وہ اللہ کا پباند ہوتا ہے سمجھ لیں کسی بندے کی سروس میں وہ نہیں آتا ایسے کہ وہ اس کو باتیں بتایا کر اور یہ کرے اور وہ کرے تو یہ ایسے ممکن نہیں ہے یہ کہ جو ہے وہ موکل ہو وہ نوری ہو ناری ہو نہیں یہ اشتان ہوتا ہے جس کے بھی پاس ہوگا سمجھ لیں کہ یہ اس سے غلط ہی کام نہیں رہا ہے کیونکہ وہ بتائے گا وہ زیادہ زیادہ آپ کو معلومات دے گا وہ سنے گا بات آپ کی اور جا کر وہ بتا دے گا وہ اپنے کہہ لیں اپنے عمل کو کہ وہ بندہ فلانا یہ کر رہا تھا تو وہ دو چار نفذ ہی بس بتائے گا یہ نہیں کہ وہ ساری ریل آپ کو بتا دے گا یہ ایسے کر رہا تھا ایسے کر رہا تھا وہ بھی ایسے بولتا ہے دو تیل نفذ آپ کو بولے گا آپ کو بات جا ہے وہ آ جائے گی مسلمہ کذاب جو تھا وہ بھی اس کے ساتھ وہ شتان ہی تھا موکل جو اس کی بولتا تھا اس کی کان میں تو خالد بن ولید نے یہی کہا تھا تو خالد بن ولید نے یہی کہا تھا کہ اس کا جو شتان ہے اس کو لیڈ کرتا ہے ساتھ جنگ میں تو وہ بڑے صحابی شید ہوئے تھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب یہ بات اپنے بجیہ بول گیا ہے مکمل کہ یہ اگر اپنے بائیں طرف مرتا ہے کان کی طرف یا بائیں طرف مرتا ہے اس کے مطلب ہے اس کی بات سننے کے لیے مرتا ہے اس وقت اس کے درمیان آ جانا اور اس کو جو کارٹری کوشش کرنا یہی ہی ہوا تھا کہ وہ جب مرنے مرنے سننے لگا نا اس کی بات جب وہ بڑا کرٹیکل سٹیج پہ تھا تو وہ جو صحابی تھے وہ اس کی طاق میں تھے تو اس نے اقدام اس نے اس کے اوپر بار کیا اس نے پھر اس کی بات اس سے سنی نہیں گئی تو مقصد میرے کہنے گئی ہے کہ یہ ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے تو وہ اس کو ریڈ کر رہا تھا کس کو مسلمہ قذاب کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو ایسے جو مدیان نبوت ہوتے ہیں جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سچے پٹ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بات سچی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتہ ہے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا وہ وہی مکل ہوتا ہے وہی شتان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ حضرت اللہ یارخواہ صاحب لکھتے ہیں کتاب میں کہ ان کا ایک نا بڑا اچھا جاننے والا تھا تو وہ اللہ یارخواہ صاحب کے پاس چکڑالہ آیا میہاں والی کے پاس کہوں ہیں تو وہ کہتا ہے عزر جی میرے پاس شہب و رات کو آتا ہے ایک اللہ کا بندہ بزرگ آتا ہے تو آ کر میرے ساتھ بات کرتا ہے تو باز کا جو ہے وہ مجھے لے جاتا ہے اٹھا کر ساتھ تو بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں پر میں دیکھتا ہوں تو بنا باز کا نظارہ کروا دیتا ہے کوئی سال میں ایک دو دفعہ تو حضرت رحمت اللہ علیہ اس بندے کو پوچھتے ہیں کہ بات سن ایک بات مجھے بتا کہ جب وہ تیرے پاس آتا ہے اسے حلکا سا ممولی سا کبھی خوف محسوس ہوا ہے اس نے کہا حضرت جی جب وہ آتا ہے نا اس میں حلکا سا مجھے محسوس ہوتا ہے خوف تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے جب وہ میرے پاس آتا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس نے کہا وہ ابلیس ہے کیونکہ تیری روح کو تو پتا ہے کہ وہ ابلیس ہے جو آتا ہے تجھے تو نہیں پتا تو نیچرل بات ہے کہ روح کو پتا ہے کہ یہ میرا بڑا کھلا دشمن ہے تو وہ اس سے خوف زدہ ہوتی ہے تیری روح تیرا جسم تو تجھے پتا نہیں چلتا وہ ابلیس ہے جب آج وہ آئے یا کچھ دن آئے تو پھر یہ پڑھ لینا اس کے آگے سبحان اللہ بلحمد اللہ بلائدہ اللہ اللہ اکبر تو پھر پتا چل دے گا تو وہ کہتا ہے جی اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں وقت اس کے بعد جل گیا کہ اللہ یارکہ صاحب جو ہے he has met the man تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شیعتین کا ٹولہ ہوتا ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ جو یہ جو پیری مریضی ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ موقع لوگ کے ساتھ پیری کرنی یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور ذکر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو یہ تو آپ بدد کر رہے ہیں پھر آپ شرک کر رہے ہیں ذکر کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پاکی خشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس پیاس پہ نہیں پڑھنا تو نہ ہی میرا ٹاپک ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاکی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کونسپٹ ہے میں جو آپ کا کلیر کر رہا ہوں کہ جنات جو ہے وہ ایک لیمٹڈ اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے لیمٹڈ ان کے رسورسز ہیں اور یہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں میکسیمم اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں کچھ کر سکتا آپ جو مرضی کریں کیونکہ اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہا چیز چلتی ہے تو شیعتین میں یہ چیزیں آتی ہیں اور اس کی مختلف کیٹیگری ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن یقین کریں یہ جنات جائے وہ یہ آپ کو مسکل ڈیمج کسی چیز کا نہیں کر سکتے آپ کا رسک نہیں روک سکتے آپ کی گاڑی چلتی ہوئی نہیں روک سکتے آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں جو ہے آپ یاد رکھیں اللہ کا نام بہت بہت بڑا ہے اور آپ جب اپنے رب کو پکارتے ہیں پھر وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے تو جو لوگ ہیں وہ اپنے رب کو پکاریں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت اللہ پاک کی طرف سے تو بھائی میں نے جو میرا نالج تھا اور یقین کریں آپ جدر بھی ڈسکس کر لیں میں آپ کو اس چیز کو جائے وہ پروف کر دوں گا اور یہی چیز ہے یہی حق ہے باقی جو اگزیجیریشن ہوتی ہے جو سٹوری ہوتی ہے یہ جو کافتے ہوتی ہیں کہانیاں ہوتی ہیں پیروں کی بنائی ہوتی ہیں اور بریدوں نے پیروں کو اڑایا ہوتا ہے میں اس پہ نہیں جا رہا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور میں آپ کو بڑی پریکپی کے لیے بات بتا رہا ہوں ایک بہت تجربے کے بعد میں نے یہ ویلاج جو ہے وہ آپ کے لیے بنایا ہے اور میں نے بہت سے ملکوں میں یہ جادو یہ چلسلے میں نے بڑے دیکھیں بڑے مزاروں پہ میں گیا ہوں میں بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں میں نے بڑے یہ دندے کیے ہیں اور یقین کریں کہ نام اللہ کے یہ ہے فراد اس میں اتنا ہے کہ جس کا کوئی احتمال نہیں ہے تو آپ جب بچیں اپنے بچوں کی بچائیں ان چیزوں سے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے کسی نجومی کی بات پہ یقین کیا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو عالم العیب اللہ پاک ہے اگر وہ چاہے تو کسی کو کچھ اس میں دھا دے دے نہ چاہے تو نہ دے باقی کو کہے کہ اس کے علاوہ کو عالم العیب ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ خدا حفظ ہے وہ کافر ہے تو وہ اس کو ہم نہیں مانتے اللہ پاک اس سے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو پھر وہ اس کا اس کی یاد ہے آپ جتنی مرضی کر لے وہ آپ کے ساتھ ہے سو ریڈی جنرل مین تھانکیو ویری مچ پھر واشنگ می اور پلیز ٹیک کیر می چینل اللہ حافظ